کے ممبرار اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور گرم ماحول میں پیر ایک اچھا سا تاثر جاتا ہے موجودہ پوزیشن نے اور رہبر کمیٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آزادی ہو غلامی نہ ہو اور اسی کے لیے ہم نے آزادی مارچ بھی اتفاق رائے سے رکھتا رکھتا کہ یہاں پر اس ملک میں زبان پہ طلب بندی ہے میڈیا کے اظہار پہ بھی طلب بندی ہے اور میڈیا میں بھی جو ہمارے وہ دوست جو حکومت کے خلاف کل کر بات کرتے ہیں پھر اس کو بھی مسائل کا سامنا ہے مختلف طریقوں سے اور اس طرح ہمارے وہ سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی جو میڈیا پہ اپنے آزادی سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی نیب ایف آئیے ہے اور حال ہی میں ہمارے ریبر کمیٹی کے بڑے معزز رکن احسان اطبال صاحب کی گرفتارے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آکے میڈیا پہ کلہ گورنمنٹ کے خلاف اظہار کر رہے تھے اور آج کل جو گرفتاریاں بھی ہے وہ بھی عجیب سی ہے ابھی حسان اطبال صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ انلگوریٹی پہ ہے ابھی وہ ہمارے پی این ڈی کے منسٹر تھے پورے ملک میں اس نے منصوبے بنائے ہیں سپیپ کا جو بڑا منصوبہ ہے وہ بھی اس کی مرہنے مینت ہے اور ابھی اس کی گرفتاری جو ہے کہ وہاں پر اپنے زلے میں سپورٹس کمپلیکس کا اور اس میں کچھ الزام جو ہے وہ بھی ہے کہ چے عرب کا غبن ہوا ہے کرپشن ہوا ہے اور ٹوٹل منصوبہ ابھی تک دائی عرب کا ہے اسی طرح شاید حکانہ باسی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بھی ایسی گرفتاری ہے کہ انتہائی شرمناک ہے اور وہاں پر وہاں جو جیل میں رکھا ہے ایک ہمارے اس ملک کے وزیرات سب کا وزیرازم کو وہ پانسی گارڈ میں رکھا ہے جہاں پر وہ سزا موت والے لوگ رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی حوصلہ اور حیمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے اس دباؤ کا سامنا کیا نہ اس نے درخوا دی کہ ہمیں پانسی گارڈ سے نکالیں اور آج بھی اپنے وقلہ کو منع کیا ہے کہ بیل اپلیکیشن بھی نہیں دینی ہے اور اس طرح سن اقبال صاحب کی بات ہے تو ابھی تو صاحب بات ہے کہ یہ نیب نیازی گڑ جوڑ ہے اور ابھی بلاول صاحب کو بھی چونکہ وہ بھی کلا میڈیا پہ بھی آتا ہے اور آزادی کی بھی بات کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں عوام کی بھی اور اس ملک کو دیکھا جو اس پہ لوگوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں مہنگائی ہے اس کے خلاف بھی بات کر رہا ہے تو ابھی بلاول صاحب کو بھی نوٹس آیا ہے اور اس ملک کے سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جست صاحب نے یہ بھی پوچھا چاہا کہ بلاول کا نام کس نے ڈالا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اس کا نام نکالا ہے اور ابھی اس کو بھی نوٹس آ رہا ہے تو یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گڑ جوڑ ہے تو پھر اس پہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں ابھی کل جو ایک ارڈیننس آیا ہے نیب کے حوالے سے اور ہمارے وزیراعظم صاحب اس ملک کے سیلیکٹیڈ وزیراعظم صاحب وہ اپنے لوگوں کو خوش خبری دیتے ہیں کہ میرے دوستو یہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے نیب کے مقدمات تھے آپ کے لیے میں نے آج ارڈینس پاس کیا ہے اور آپ انشاءاللہ نیب سے آزاد ہو گئے ہیں اور خود بھی ابھی جو اس پہ آ رہا ہے اور نیب کا چیارمین کہہ رہا ہے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے تو پھر ابھی وہ آرڈینس پہ آ رہا ہے لیکن سینیٹ نے سینیٹ کی کمیٹی نے متفقہ طور پہ بل جو نیب کا ہے کمیٹی نے پاس کیا ہے اور ابھی سینیٹ میں آیا ہے ابھی ساڑھے تین مہینے ہوئے ہیں کہ سینیٹ کا اجلاس وہ نہیں بلا رہا ہے اور اسی نہیں بلا رہے تھے کہ وہ بل جو تھا وہ اس کی منگوں کے مطابق نہیں تھا ابھی اس نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور اپنے دوستوں کو بچانے کے لئے آرڈینس کا سہارا لیا اور ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے ابھی وہ نہ سینیٹ کا اجلاس بلا رہا ہے نہ کومی اسیملی کا اجلاس بلاتے ہیں اور جب اجلاس اپوزیشن بھی بلاتے ہیں کہ دو دن چلانے پھر پھر وہ اس کو دوبارہ ختم کرتے ہیں تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چوڑا جس میں انہوں نے اس کی بے توکیری نہیں کی پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اداروں کا بھی کر رہے ہیں ابھی خصوصی عدالت کا فیصلہ آیا ہم اداروں کی آپس میں لڑائی نہیں چاہتے ہیں سب ادارے اپنے اپنے اختیار کے اندر ہو عدلیہ بھی آزاد ہے عدلیہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سب نے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور جس کسی کا اگر کسی پہ فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ اپنا قانونی راستے اختیار کر سکتے ہیں کسی پہ کوئی پبندی نہیں ہے اور اس کے لئے مناسب فورم ہیں وہ استعمال کریں اس طرح ایک ابھی فیصلہ آیا ہے ہمارے رانہ سنولہ صاحب کا جو گرفتار کیا تھا آج کل میڈیا پہ میرے خیال میں ایک ہی بات چل رہی ہے جو کہ ایک کا نوکہ اور عجوبہ گرفتاری تھی اور ابھی تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ رانہ سنولہ صاحب کی جو ہے گرفتاری وہ سیاسی بنیادوں پہ اس سے بو آ رہی ہے ابھی ہمارے شہریار خان جو یہاں پر اس نے جس طرح پریس کانفرنس کی ہے اور میں میڈیا کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں جس طرح آج میرے خیال میں اس کو بلایا جا رہا ہے اور اس پہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور مزید بھی ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں وہ شہریارہ فریدی ہو یا کوئی اور ہو ابھی ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ نیب کو تو اس طرح کیا کہ ابھی آپ کے ذہن میں بھی میرے میں بھی اور پورے ملک کے لوگوں کی نیب جو ہے وہ ایک بہت زیادہ متانازہ ادارہ ہے ابھی ایف آئیے کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور واجد زیا کی تقرر ہی جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے فلانا کو گرفتار کر رہا ہے آپ نے فلانا کو گرفتار کرنا آپ نے فلانا کو گرفتار کرنا ہے اور ابھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دفتر پہ چاہ پہ مارے جا رہے ہیں اور وہاں پر اس کی جو سینئر رہنما ہے عظم بخاری صاحب آپ پرویز رشید صاحب عطا تارر صاحب اور بھی ہمارے وہاں پر مسلم لیگ اور دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں اس کو نوٹس دیے جا رہے ہیں ابھی خدارہ اس ملک کو وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اگر ایک نیب کا ادارہ بھی متانازہ ہو انٹی کرپشن بھی متانازہ ہو ایف آئیے بھی متانازہ ہو تو پیر اگر ملک کے سارے دارے جو ہے اور یہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ جب عدلیہ کا فیصلہ آیا تو وفاقی وزارانے عدلیہ کو اور فوج کو آپس میں لڑانے کی برپور کوشش کی اگر یہ ہمارے سارے دارے حکومت ہی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کی لڑانے کی کوشش کرے تو یہ اس ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہے انتہائی نقصندے بات ہے ابھی ملیشیا میں جو سمٹ ہوا تھا وہ امران خان اور مہاتیر اور طیب اردگان کی مشاورت سے ہوا تھا کہ یہاں پر ایک ہم اسلامی بلاغ بنائیں گے اور ہم تو آج بھی پوریہ پوزیشن ایران کا بھی ملیشیا کا بھی ترکی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں ووٹ دیا اور اس سمٹ میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی رکھا تھا لیکن ہم اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ ہم کمیٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پر جب ہم پہ پریشر آ جاتا ہے دباؤ آ جاتا ہے تو ہم خود بھی نہیں جاتے اور کسی دوسرے کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیتے ابھی کشمیر کا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی مارچ نے اس کو سابوتاش کیا کشمیر تو انہوں نے خود بیچا ہے اور جیس دوست ممالک نے ہمارا ساتھ دیا اس کے ساتھ اب ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اس میں وہ جاتے تو کشمیر کا مسئلہ اجاگر ضرور ہوتا چونکہ انہوں نے ہمیں پہلے بھی سپورٹ کیا ہے ابھی جی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے ساری اپوزیشن جو ہے نیب کا عدالتوں کا سامنا کر رہی ہے اور جب بی ار ٹی پہ پہلے پشاور ہائی پورٹ کا فیصلہ آیا کہ نیب دو مہینوں کے اندر اندیس کی مکمل تاکی قات کر لیں تو پیر صبح حکومت اور ہماری پی ڈی اے جو ہے اس پریم پورٹ میں آگر اس ٹیار ڈگ لیا ابھی دوبارہ پشاور ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا ہے ایف آئی اے کو کہ فوری طور پہ اس کی تاکیقات کریں اور جب ایف آئی اے نے تاکیقات شروع کی تو ابھی دوبارہ صبح حکومت اور پی ڈی اے آئی ہے اور سپریم کوٹ سے سٹے لینے کی کوشش کر رہی ہے ابھی جب اس کی کرپشن پہ سے پردہ اٹھ رہا ہے اور بی آرٹی کا مسئلہ آج پورے ملک کے بچے بچے آپ کے میڈیا اور پالیٹیشن کی زبان پہ ہیں کل بھی ہم نے صبحی اسیملے میں اس کو اٹھایا تھا اور ہم میڈیا کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے سپریم کوٹ سے بھی استعداء کرتے ہیں کہ چونکہ اس پہ سٹے دینا جو پرانا سٹے بھی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کہ وہاں پر جو نیب تحقیقات ہیں اس میں آزاد ہو اور ابھی بھی جو وہ جا رہا ہے تو صرف کرپشن چپانے کے لیے جا رہا ہے اور ہمارے نیب کی چیئرمین صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس میں سٹے ہے ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ملم جب آپ پہ بھی سٹے ہیں بیلین ٹری سونامی پہ بھی سٹے ہیں وہاں پر ہم نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کا پوزیشن کی طرف سے میصر برا تھا اور گورمنٹ کا بھی تھا اور ہم نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا اور بیس بیس ہزار کنال دس ہزار کنال آٹھ ہزار کنال کی زمین ہے وہاں پر ہم نے دیکھی جس میں ایک پودہ بھی نہیں ہے اور جہاں پہ پھر ہم چلے گئے وہاں پر پھر انہوں نے آگ لگانا شروع کیا اور جو بچے کہتے جنگلات پہ وہ اس میں بھی آگ لگا دیا اور اپنے چوری کو چپانے کے لیے کیا تو ہم جو ہواوں کا رخ ہے اگر بی ار ٹی پہ وہ اثرانداز نہیں ہو سکتا سٹے ہے تو بیلین ٹری پہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری عمل ہو ملہم جباہ پہ عمل ہو ہمارا ایک ایڈوکیشن کا سکینڈل ہے ایڈوکیشن کے پچیس ارب روپے کا اور ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا ڈاریکٹر ہے وہ خود کی بھی پہ سامنے آیا ہے کہ میں نے جب وہاں پر تحقیقات شروع کی اور گوست سکولوں کا میں نے وہاں پر پکڑا کے فلانا ہے تو مجھے ہٹایا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ ڈاریکٹر ہے جو ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا تھا تو آج ہم آپ کے چینڈلوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ موجودہ حکومت کا مختلف ذرائع سے تنگ کرنا ہے یہ وہ جماعتیں ہیں جس نے سب کچھ دیکھا ہے پرانی جماعتیں ہیں آپ کی جماعت نئی ہے اور آپ